پورے کا پورا پار نمبر تیسی ایمپورٹنٹ ہے اس حوالے سے یہ آپ دیکھیں کونٹینیوسلی اللہ تعالی نے کئی ایک قسم جوڑوں کی شکل میں یاد فرما کے اینڈ پہ جا کے مقسم علیہ کا ذکر کیا ہے کہ کن چیزوں پہ اللہ تعالی قسمیں یاد فرما رہا ہے اللہ تعالی کا ویسے ہی بات کر دینا بہت ایمپورٹنس رکھتا ہے لیکن جب کوئی قسم یاد فرما رہا ہے تو اس بات میں مزید وزن پیدا کیا جا رہا ہے وَشَّمْسِ وَضُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے تلاہا فالو کرنے کو بھی کہتے ہیں اسی لئے قرآن حکیم کی لئے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت تو تلاوت کا مطلب یہ ہے قرآن کو فالو کرنا تلاوت کا لفظی معنی ہے to follow پیچھے چلنا تو وہ ہم قرآن کو اور تلاوت کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو زبانی پڑھ رہی ہیں قرآن کو آپ فالو کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں ان کو کہ تلاوت کا مطلب بتائیں کیا ہے تو وہ لوگ جو پوری پوری زندگی سیکڑوں قرآن مکمل کر چکے ہوں گے انہوں نے ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو آپ تلاوت نہیں کر رہے ہو بس آپ صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہو تلاوت کا جو لفظ ہے نا وہ ہے to follow کرنا تو یہاں پر اللہ طرف ہمارے سورج کی قسم جب وہ روشن ہو جائے یعنی تلو ہوتا ہے اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کو follow کرتا ہے follow کیسے کرتا ہے کہ پہلے سورج تلو ہوا تھا سورج غروب ہوا جیسے ہی سورج غروب ہوا تو چاند پیچھے سے آ جاتا ہے اس کی روشنی وہ اس کو follow کر رہا ہوتا ہے ہماری تلاوت جو follow کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا انگلی یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہیں دوسری لائن میں نہ سلپ ہو جائیں تو انگلی کے ذریعے وہ ضرور follow کر رہے ہوتے ہیں کہ text کو follow کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی معنی میں تلاوت to follow the text لیکن text کو follow کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اس میں عمل کرنا ہے اس کی مثال آپ یہ سمجھیں اگر روڈ کے اوپر یہ لکھا ہو keep left اور آپ اس signboard کو پڑھ کے مو سے کہتے رہے keep left keep left اور آپ کا standing right پہ جا رہا ہو تو آپ لا کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے وہ کہے کہ جناب یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا اس پہ عمل کرنے کے لیے تھا پڑھنے کا تو آپ کو فائدہ تب تھا کہ جب آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ چلیں اگر آپ keep left کہہ رہے تھے تو اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہوئے left پہ رکھتے ہوئے آپ جا رہے ہیں دوسری side کے اوپر اور پڑھ رہے ہیں keep left قرآن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن حقیم میں آیت آتی ہے لعنت اللہ علی القاذبین خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں قرآن جب یہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور جو تلاوت کرنے والا خود جھوٹا ہے تو وہ کس پہ لعنت بھیج رہا ہے اپنے آپ کے اوپر تو اگر اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا اور میں نے اس کو فالو کرنا ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے اس طرح سورہ حجرات میں اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو یہ اس کو جب ترجمہ پتا ہوگا تو تب ہی وہ اس کام سے بچے گا سورہ نصاب پڑھتے ہوئے اگر کسی کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ جو لوگ یتیموں کا مال حق کھاتے ہیں وہ دوزہ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں بھتیجوں کا مال دبایا ہوگا ہوتا ہے داڑی بھی ہوتی ہے حاجی بھی ہوتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں حرام خورییں اسی در legislature سے چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ قرآن کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں بس صرف قرآن کے ٹیکس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تلاوت نہیں کر رہے ہیں آندہ کوئی کیا کہ نہ تلاوت کیا اس کو بتاوت تلاوت کا مہنہ کیا ہے تلاوت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو اور یہ قرآن میں آئے والقمر اذا تلاہا اور چاند جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے یعنی سورج گروب ہوتا ہے اس کے بعد اگلا نمبر چاند کا لگ جاتا ہے